جی سٹوڈینٹ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف اجیکٹیو اجیکٹیو کی ڈیفینیشن اجیکٹیو کیا ہوتا ہے صفت اسم صفت ٹھیک ہے صفت ہوتا ہے کسی بھی چیز کی خوبی خامی برائی اچھائی جو ہے وہ بتا ہوتی ہے صفت اب اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اجیکٹیو جو ہے وہ کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کی کولٹی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی جو صفت ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے اب جیسے دیکھیں سمال گوڈ بیٹ سمال ہوتے چھوٹا اب کسی چیز کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ بھی اس کی کولٹی ہے گوڈ بیٹ اب کسی چیز کا اچھا ہونا برا ہونا یہ بھی اس کی کولٹی ہے اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ میز لکڑی کی بنی ہوئی ہے اب وہ میز جو ہے لکڑی کی بنی ہوئی ہے اب لکڑی کا بنا ہونا بھی اس کی کولٹی ہے تو وہ بھی کیا ہوگا اجیکٹیو ہوگا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے یہ لمبا ہے جیسے میں کہتے ہوں کہ علی لمبا ہے تو اس میں لمبا ہونا جو ہے وہ بھی اس کی کولٹی ہے اس کی خوبی ہے تو یہ بھی اجیکٹیو ہے تو کوئی بھی جو ہے ناؤن کی یا پرو ناؤن کی کوئی بھی خوبی کوئی بھی خامی کوئی بھی اچھائی پرائی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کالٹی ہوتی ہے اور جو کالٹی ہمیں بتاتا ہے وہ اجیکٹیو ہوتا ہے اس کے ایکزمپلز دیکھیں نمبر ون سیف ایک اچھا لڑکا ہے اب اس میں گوڑ کیا ہے یہ اجیکٹیو ہے کیونکہ یہ اس کی اچھائی کو بیان کر رہے نمبر ٹو وہ اکل مند آدمی ہے ٹھیک ہے اب یہ وائس کیا ہے یہ اجیکٹیو ہے کیونکہ وہ آدمی اکل مند ہے تو یہ وائس ہونا اس کی خوبی ہے میرے پاس ریڈ بال ہے سرک بال ہے اب یہ دیکھیں بال کا کلر جو ہے یہ ریڈ ہے اب یہ جو ریڈ کلر ہونا یہ بال کی خوبی ہے تو یہ بھی اجیکٹیو ہے نمبر فور علی ایک لمبا لڑکا ہے اب لمبا ہونا علی کی خوبی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اجیکٹیو کیا آ جائے گا ٹال it is your اجیکٹیو نمبر فائف he is a bad boy وہ بورا لڑکا ہے ٹھیک ہے اب بیڈ کیا ہے یہ بھی اس کی کوالٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اجیکٹیو میں آ جائے گا مطلب اب دیکھیں اس میں گوڑ وائس ریڈ ٹال بیڈ یہ سب کیا ہیں اجیکٹیوز ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمیں کسی بھی چیز کی خوبی بتا رہے ہیں خامی بتا رہے ہیں اس کا کلر بتا رہے ہیں اس کی ہائٹ جو بھی ہمیں ناؤن یا پرونان کی کوئی بھی چیز بتا رہے ہیں وہ اس کا اجیکٹیو ہے اور اس کی کوالٹی ہے ٹھیک ہے ہم نے جیسے کہ ابھی اجیکٹیو کے بارے میں پڑھا ہے اب ہم ڈگریز آف اجیکٹیو پڑھتے ہیں کہ ڈگریز کیا ہے اجیکٹیو کی پوزیٹیو فرسٹ بیک نیکسٹ ہے کمپیرٹیو کمپیرٹیو میں دو لوگوں کے درمیان جب ہم دو چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں تو ہم یہ والی جو ہے ڈگری کمپیرٹیو ڈگری眠 یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سپر لیٹیو اب جب دو سے زیادہ کو ہم کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں ان کا تو ہم تھرڈ والی ڈگری مطلب سپر لیٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں اب اس کی ایکسیمپلز دیکھ جاتے ہیں یہ دیکھیں big یہ first جب ہم دو چیزوں کو compare کر رہے ہیں تو big کیا ہو جائے گا bigger comparative اس کی degree اب اگر ہم تین چیزوں کو compare کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا بولیں گے biggest ٹھیک ہے مطلب superlative degree دوبارہ سے دیکھیں big bigger biggest next word ہے ہمارا long اس کی comparative کیا ہے longer superlative longest number third پہ light اس کی comparative degree کونسی ہے lighter and superlative lightest low comparative lower and superlative lowest next ہے high comparative higher and superlative highest hot hotter hottest old older oldest tall taller tallest soft soft اس کی comparative ہے softer and superlative ہے softest rich richer richest two esto موسیقی